دوستوں آپ لوگوں کا سواگت ہے ٹیکنیکل بلوکس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل بلوکس اس میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جب فریجر میں چاکو یا پیچکس یا چھوری کچھ بھی لگ جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے فریجر کو ریپیر کرنا چاہیے یا پھر نیا فریجر ڈالوانا چاہیے اسی بارے میں اسی سبجکٹ میں کچھ ہم باتیں کریں گے اور آپ کو ہم فریجر کو چینج کر کے دکھائیں گے ہم پہنچیں کسٹمر کے یہاں یہاں ہم نے ایک الگ کا فریج ہے جس کا فریجر لیک ہو گیا ہے چاکو لگنے کی وجہ سے اب اس پرانے والے فریج کو ہم نکالیں گے اور نیا اس میں فریجر ڈالیں گے پہلے ہم سب سے پہلے فریجر کے ٹاکو کو صاف کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو کاٹ دیتے ہیں جو دیکھ لیجئے میں نے کیپلری کا ٹاکا کاٹ دیا ہے یہ فریجر کا ٹاکا کاٹ دیا ہے پائپ نہ چھوٹا ہو اس کے لیے ہم فریجر کے سائٹ سے ٹاکے کو کاٹتے ہیں ٹاکا کاٹ جنے کے بعد اگر ہمارے پاس دوسرا فریجر ہے تو پہلے سیمپل ملا لیتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہم جو فریجر لے کے آئے ہیں سائز میں بڑا ہے یا سائز میں چھوٹا ہے یہ دیکھ لیجئے ہم نے نیا فریجر شٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے پہلے ہم نے اس کو ملایا اب اس کو سٹ کریں گے سیم فریجر تھا اس میں تھوڑے سے لوگ فستے ہیں سائیڈ کے ان کو تھوڑا سا طریقے سے بیٹھا لیں فریجر آپ کا آرام سے بیٹھ جائے گا اگر نہیں بیٹھ رہا ہو تو ایک سائیڈ کے ہلکیل کے سے لوگ لگے ہو تو ان کو ہٹا دیں انوز پلائس کی سہایتہ سے آپ ہٹا دیں گے پرولم سول ہو جائے گی اب ہم فریجر کے اندر آ گئے ہیں اور اس کے اندر فریج کے آپ کو ٹاکے کو کاٹیں گے جو ٹاکہ ہم نے توڑا تھا اس کو کاٹ کے اور فریجر کو شٹ کر رہے ہیں جو فریجر جو اچھی طریقے سے سٹ ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہم ٹاکہ لگاتے ہیں اور ٹاکہ لگاتے ہیں وہ بہت شادھانی رکمی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں آپ کا فریجر کسی سیٹھ سے جلنا ہے اور یہ اکثر گلتی ٹیکنیشن کرتے ہیں کہ جب ٹاکہ لگاتے ہیں تو دھیان نہیں دیتے ہیں اپنے ٹاکے پر ان کا دھیان ہوتا ہے اس کنڈیشن میں فریجر کے پیچھے کی بھوڈی یا اوپر کی بھوڈی جل جاتی ہے تو آپ جب بھی ٹاکہ لگا رہے ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی پلیٹ یا گھر میں روٹی پکانے والا تاوہ ہو وہ اوپر سائٹ چھت میں لگا لیں اور ایک بندے کو پکڑا دیں اور جو فریجر کے دونوں ٹاکے ہیں ان کو لگانے سے پہلے اس کے اوپر گیلا کپڑا جرور لگا لیں سیٹ کرنے کے بعد تاکہ آپ کے سائیڈ میں جو جو ہوتے ہیں وہ کہیں کھلنا جائیں فریجر کے ٹاکے لگ چکے ہیں اب ہم پنوال اس میں سیٹ کریں گے ایسے فریجر میں فریج میں جاتا ہم پنوال لگا دیتے ہیں اس لیے کہ کہیں مسین چوک کر جائے یا کوئی دکت ہو تو اس کو بعد میں ہم پرولم سولپ کر سکیں یہ دیکھ لیجئے کنڈینسر فلس کر رہے ہیں اور اس کے اندر سے آئل آ رہا ہے کنڈینسر کو ضرور فلس کر لینا چاہیے ایک بار کیونکہ کبھی کبھی ریورش میں جو پانی ہے آپ کا فریجر کا وہ فلٹر میں آ جاتا ہے اور فلٹر سے کنڈینسر میں یہ دیکھ لیجئے ہم نے فلس کیا اس میں سے تیل نکلنا ہے تیل کو تھوڑا بہر نکال دینا چاہیے کیونکہ اس میں جو کاربن یا کچھ جیدہ سائے زیادہ تیل ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور یہ تیل بیسٹ ہی ہوتا ہے باہر نکلنے کے بعد کیونکہ تیجی سے پریسر سے نکلتا ہے تو ہاتھ پہ آیا کپڑے میں آپ اس کو چھوڑیے تاکہ وہ اسی کے اندر سوگ لے یا آپ کے ٹول سوہوں میں جنگ لگی ہوئی یا ٹول آپ کے ٹائٹ چل رہے ہیں تو اس میں چھڑک دیجئے یہ کرنے کے بعد ہم کنڈینسر کے پائپ جو لگا ہوا ہے اس کا کاربن ہٹا کے فلٹر لگائیں گے باقی سیم پروسٹ ویسے ہی کرنی ہے بس فریجر کے اندر کے دو ٹاکے اشترا ہوئے تھے اور فریجر میں چاکو لگا ہوا تھا اس لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ٹاکے کا کاربن جرور ہٹا دیں کیونکہ ٹاکے کا کاربن آپ ہٹا ہوگے نہیں تو ٹاکہ تو اس ٹائم پر لگ جائے گا لیکن کچھ ٹائم کے بعد یہ لیگ ہو جاتا ہے نالے کے سائٹ جو فریج ہوتے ہیں ان میں بہت یہ پروبلم آتی ہے بہت سارے ٹیکنیشن بھائیٹ کاربن نہیں ہٹاتے ہیں ایسے ٹاکہ لگاتے رہتے ہیں ٹاکہ تو لگ جاتا ہے پر وہ ٹاکہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھئے ہم نے فیلٹر کو فٹ کر دیا ہے اور اس میں سلف ویکم کے لیے ایک کوارٹر کا ٹکڑا لگائیں گے سائٹ میں جس سے سلف ویکم کریں گے آپ لوگوں کو اگر ہماری جانکاری اچھی لگا کرے تو شیئر سسکرائب اور لائک کیجئے اگر نہیں اچھی لگے تو ڈشلائک بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو ہم اسی لیے بناتے ہیں کی ہماری جانکاری آپ لوگوں کو تک پہنچے ہیں ان ویڈیو برانے کا میرا میک مین ادیس ہے کی کچھ ہمارے گاؤں میں انٹرینڈ ہیں اور کم سکھے ہوئے لڑکے ہیں جو کسی کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کب کیا ہونا چاہیے اور کیسے کیا کرنا چاہیے تو کچھ تو ان بھائیوں کے لیے اور کچھ جو نئے ہمارے دوست ساتھی جڑ رہے ہیں اس کام میں نئے وہ لوگ اس کو دیکھ سکتے تھوڑا بہت تو سیکھ سکتے ہیں کام تو تبھی اچھی طریقے سے آتا ہے جب آپ لوگ خود اپنے ہاتھ سے کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے بتائے گئے طریقے سے آپ کرتے ہیں اور وہ تبھی پرابط ہوتا ہے اچھا جب آپ خود ٹاکہ لگاتے ہیں ایسے تو آپ لوگ ٹاکہ لگتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے ہماری عادت پڑی ہوئی ہے ٹاکے لگانے کی تو ہم بہت جلدی لگا دیتے ہیں آپ لوگ سے جلدی ٹاکہ پکڑتا نہیں ہے اور ٹاکہ جو لگتا ہے وہ لیک کرتا رہتا ہے تو اسی لئے جب آپ کام کریں گے تبھی آپ کو جادہ انبو ہوگا ٹاکہ لگ جانے کے بعد اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد کمپریسر کو آن کریں گے اور فیلٹر کے جو سلف بیکم کے لئے پائپ لگایا ہے اس کو دبا کے پورا پریشر چیک کریں گے کہ کہیں سے لیکس تو نہیں ہے جب بیکم ہو جائے تو اس پہ ٹاکہ لگا دینا چاہیے اور بیکم چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے گیج لگا لیجئے گیج بند ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ جو سلف والا ٹاکہ ہے پائپ ہے اس کے اوپر آپ انگلی کی ساہتہ سے یا اٹھے کی ساہتہ سے دیکھ سکتے ہیں ہوا اس میں آ رہی ہے یا نہیں اگر ہوا آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کا ٹاکہ لیگ کر رہا ہے اگر نہیں ہوا آ رہی ہے تو آپ کا ٹاکہ سارے صحیح لگے ہوئے ہیں اور دوسری بات فیلٹر کا سلف بیکم کا جو پائپ ہوتا ہے اس کو دبانے سے پریسر آپ کے کنڈینسر پائپ پہ فل طریقے سے آ جاتا ہے اس میں دونوں ٹاکہ آپ کے چیک ہو جاتے ہیں ایک کیپلری کا سائٹ کا اور دوسرے کنڈینسر کے سائٹ کا اور تیسرا ٹاکہ جو آپ کے کمپریسر کے جڑ میں لگا ہوتا ہے وہ یہ تینوں ٹاکے چیک ہو جاتے ہیں اور باقی کوئی بھی ٹاکہ آپ لگائیں تو اس کو جب گیس چھوڑیں تو پہلے کچھ دیر کے لیے ہول گر کے اور ان کو چیک کر لیے کیونکہ جب ہم سلف بیکم کرتے ہیں اس ٹاکہ پہ جو پریسر ہوتا ہے وہ کنڈینسر کے پائپوں میں اور کیپلری میں ہوتا ہے اور جو فریجر سے واپس پائپ آ رہا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے جب سلف بیکم ہو جائے اس کے بعد گیس تھوڑی سی چھوڑ کے فریجر کو بند کر دینا چاہیے بیس سے پچیس پوائنٹ یا تیس پوائنٹ پھٹ آ کے سارے چیک کر لینے چاہیے اب دیکھو اس میں ہم گیس ڈال لیں ہیں گیس ڈال لیں میں مسکل سے چار سے پانچ منٹ لگتے ہیں اور اس کا سسٹم کرنے میں دس سے پندرہ منٹ جیسے آپ کا ٹاکہ لگنا فیلٹر کا پنوال کا اور کیپلری کے شائٹ کا اور لیکٹ ڈھوننے میں گیس ڈالنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اگر جانکاری اچھی لگے تو شیئر سسکرائب جرور کریں اب ہم ملیں گے نیش ٹوپک کے ساتھ نیش ڈے آنے والی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بستار میں جانکاری دیں گے کہ فریجر کو چینج کرنا چاہیے یا اسی پہ ٹاکہ لگا دینا چاہیے اگر اسی کو ریپیئر کراؤگے تو کیا کیا پرولمیں آئیں گی اس بارے میں ہم ایک اور نئی ویڈیو بنائیں گے دھنیواد